اسلام علیکم فینڈ ویلکم بیک ٹو آن ایڈر ویڈیو فینڈ ریسنٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو مینی دکان اپلیکیشن پر پروڈکٹس اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی اس طرح کسٹمر تک اپنی پروڈکٹ کو دلیور کر سکتے ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح اپنی مینی دکان اپلیکیشن کے سٹور کو کسٹمائز کر سکتے ہو اور ان کی تھیمز کو آپ کس طرح چین کر سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تھیم لگی ہو یا منی دکان کے نام سے اس تھیم کو ہم چین کریں گے اس کے بعد یہاں پر مغل سٹور کے پاس ہی ایک لوگو ہے اس لوگو کو بھی ہم چین کریں گے یہاں پر آپ نے اپلیکیشن پر آ جانا ہے اور سٹور سیٹنگ پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آ جاتا ہے سٹور تھیم سٹور تھیم کیا کہ بارڈرز میں اس کے کیا کلر ہونا چاہیے اور اس کے سٹور کے جو پروڈکٹ اپلوڑ ہے اس کے اردگیر کون سا کلر ہونا چاہییے میں یہاں پر اسے جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں میں گرین رکھ لیتا ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے ڈلیوری آپ اپنا ڈلیوری آن رکھنا چاہتے ہیں اور پک اپ بھی آپ آن رکھنا چاہتے ہیں ڈلیوری میٹ کے آپ اپنا پرڈکٹ کسٹمر تک ڈلیور کرنا چاہتے ہیں پک اپ کا مطلب کہ آپ اپنے پروڈکٹ کسٹمر کو پک اپ سرویس پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں کسٹمر آپ کے گھر آ کر جو ہے وہ پروڈکٹ لے سکتا ہے یہاں پر آ جاتا ہے چارجز مینیمم آرڈر فار ڈلیوری آپ اس کی اپنے سٹور کی یہ سیٹنگ کر سکتے ہو کسٹمر مینیمم فائف تھاؤزن کا آرڈر دے سکتا ہے ٹو تھاؤزن کا دے سکتا ہے ون تھاؤزن کا دے سکتا ہے آپ کی یہ ریکوائیڈمنٹ اس سٹور کے اوپر لگ جائے گی کسٹمر جو ہے وہ ون تھاؤزن سے کم کا آرڈر نہیں دے سکتا آپ سیف چینجز پر کلک کریں گے ہماری جو ہے وہ چیزیں وہاں سے چینج ہو جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سٹور انفو پر کلک کرنا ہے اب ہم اپنا کور چینج کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سٹور کا لوگو چینج کریں گے آپ نے اپلوڈ کور پر کلک کرنا ہے چوز فرم البرم پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنی گیلری میں چلے جانا ہے یہاں پر گیلری میں جانے کے میں داؤنلوڈز پر جاتا ہوں اور میں اپنا جو ہے وہ کور جو ہے وہ یہاں پر سٹ کر دیتا ہوں میں ٹک پر جیسے کلک کرتا ہوں سکسیسفولی میرا جو ہے وہ کور اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پر فرنڈز میں اس لوگو پر کلک کرتا ہوں اور اپلوڈ فرم البرم پر جاتا ہوں اور اپنی گیلری میں سے اپنا لوگو بھی جو ہے وہ میں لگا لیتا ہوں سو فرینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لوگو بھی جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے میں اسے ٹک پر کلک کرتا ہوں سکسیسفولی ہماری دونوں چیزیں جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں میں سیز چینجز پر جیسے ہی کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیسفولی ہمارا جو ہے لوگو بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اور کور بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اپنے سٹور پر آتا ہوں اور اپنے سٹور کو دوبارہ جو ہے وہ پریویو کرتا ہوں کہ ہمارا سٹور جو ہے وہ کیسا دکھتا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے کلر جو ہے وہ گرین کیا تھا گرین کلر ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے ایک بینر سیلٹ کیا تھا اپلوڈ کیا تھا بینر آپ اپنا گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا آپ خود بھی کر سکتے ہو اس کے بعد لوگو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں بھی ہمارا سکسیسفولی اپلوڈ ہو چکے ہیں فینڈز امید کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ اپنے سٹور کو کسٹمائز کرنے کا طریقہ آگے ہو گیا کوئی اگر آپ کو کوششنوں نیچے کومنٹ کر سکتے ہو ملتے ہیں کسی نیکس انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے